السلام علیکم برحمت اللہ و بارکاتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج غلط قائمیوں کے لئے باران میں پوششن ہے کہ شراب حرام کیوں ہے افتر جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ اسلام میں شراب حرام یا ورجت کیوں کری گئی ہے اسلام میں شراب برجت کیوں ہے یعنی حرام کیوں ہے افتر شراب ہمیشہ سے مانف سماس کے لئے ایک ابھی شاپ رہی ہے اس کے سیون سے انگلت لوگوں کی موت ہوتی رہتی ہے اس کا سیون دنیا کے لاکھوں لوگوں کے لئے دکھ اور پریشانی کا کارن بنتا رہا ہے شراب مانف سماس کو پیش آنے والی بھی بلکٹھائیوں کا دنیاوی سبب رہی ہے اپرادوں کی در میں جس طرح دن پڑتی دن ابھی بردی ہو رہی ہے لوگوں کے مانسک روگوں کی گھٹناوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے تثہ لاکھوں لوگوں کے پاریوارک جیون چھن بھن ہو رہے ہیں جن سب کے پیچھے شراب کی خاموش وردہان سکاری شکتی کارے کر رہی ہے نمبر ایک پویتر قرآن میں شراب کا نشید پویتر قرآن میں نے لکھت آیت میں شراب کے نشید کا اولیف ہوا ہے اے ایمان والوں یہ شراب اور جوا اور دیوستان اور پاسے تو شیطانی کام ہیں اتا تم ان سے الگ رہو تاکہ تم سفل ہو قرآن پانچویں صورت کی نوی آیت نمبر دو بائبل میں شراب کا نشید بائبل میں بھی شراب کے سیون کی کہ شراب کے سیون کو ورزت تھرائیا گیا ہے یعنی اس کو منع کر آ گیا ہے شراب پینے کو جیسے کہ نمبر ایک داک مدھو تھٹا کرنے والا اور مدرہ شراب ہلنا مچانے والی ہے جو کوئی اس کے کاران چوک کرتا ہے وہ بدھیمان نہیں نیتی وچن بیس ایک نمبر دو شراب سے مت والے نہ بنو ایک سیون پاس اٹھارا نمبر تین شراب انسان کی سہن شکتی کو شتی پہنچاتی ہے انسان کے مستشت میں ایک امبرودہ کیندر ہوتا ہے یہ کیندر اسے ایسے کاموں سے روکے رکھتا ہے جلیں وہ غلط سمجھتا ہے جیسے ایک ویکتی عام حالت میں اپنے ماں باپ یا بڑوں سے بات چیت کرتے ہوئے گالی گلوچ نہیں کرتا اب شبد نہیں کہتا اگر وہ لوگوں کے سامنے شہ شوچادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا یہ ابرودہ کے اندر اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے اسی لیے وہ ویکتی شوچالے کا پریوک کرتا ہے جب ایک ویکتی شراب کا پریوک کرتا ہے تو اس کا یہ ابرودہ کے اندر ابرود کی اپنی شکتی کو دیتا ہے یہی وہ مول کارن ہے جس کی وجہ سے شراب کا آدھی ویکتی اکثر ایسا ویوہار کر بیٹھتا ہے جو اس کی نیے میں تاعتوں اور گڑوں سے بلکل میل نہیں کھاتا جیسے شراب کے نشے میں دھوت ایک ویکتی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے انہیں بھدی گالیاں دیتا ہے کچھ شرابی تو اپنے کپڑوں میں پیشاپ تک کر لیتے ہیں شراب پینے والا نہ تو وہ صحیح ڈھنگ سے بات چیت کر پاتا ہے اور نہ ہی ٹھیک ڈھنگ سے چل ہی پاتا ہے مرچار بیابی چار بلاتکار ماباپ اور بھائی بہن جیسے سمبندیوں کے ساتھ جون سمبندوں ایٹ سادھی کی گھٹنائیں ادھیکتر شراب پینے والاں کے ساتھ ہی گھٹیت ہوتی ہیں نیشنل کرائیم وکٹیمائزیشن سروے بیوریو آف جسٹیس یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹیس کے انسار کے وال انیس سو چھانوے میں ہر دن دو ہزار ساتھ سو تیرہ کی سنگھیاں میں بلاتکار کی گھٹنائی ہوئی آنکھ لے بتاتے ہیں کہ بلاتکاریوں میں اتیکانشوے لوگ تھے جنہوں نے اس اپرات کے سمیں شراب پی ہوئی تھی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ تھا کی گھٹنائوں میں شراب پینے والے ہی ادکتر لپت ہوتے ہیں آنکھ لوں کے انسار آف پرتیشت امریکی لوگ ماں باپ اور بھائی بہن جیسے پویتر ناتے داروں کے ساتھ یون سممدھ میں لپت ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 12-13 میں سے ایک امریکی اوپروک تو پویتر رشتہ رکھنے والوں کے ساتھ یون سممدھ میں لپت ہوتا ہے اس پرکار کی ادکتر گھٹناؤں میں پورو اور اسٹری دونوں یا ان میں سے کوئی ایک شراب کے نشے میں دھوت ہوتا ہے ایٹس کے پھیلنے میں جو کارک ہوتے ہیں ان میں سے شراب سب سے بڑا اور اہم کارک ہے نمبر پانچھ شرابی شروع میں سوشل ڈرنکر ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے شراب پینے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سوشل ڈرنکر ہیں اتھاتھ وہ کم پیتے ہیں انہیں پینے کی لت نہیں ہے ان کا دعویہ ہوتا ہے کہ وہ کیول ایک یا دو پیگی لیتے ہیں اور اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں بے نشے میں بدمست نہیں ہوتے شوت کرتا ہوں کا ماننا ہے کہ ہر شرابی شروع میں سوشل ڈرنکر ہوتا ہے ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کی شروع سے ہی یہ نیت ہو کہ وہ شراب کا عادی بنے گا کوئی بھی سوشل ڈرنکر اپنی اس بات یا دعویہ میں سچا نہیں ہو سکتا کہ وہ سالوں سے شراب پیتے رہنے کے بابذور ایک بار بھی مدمست نہیں ہوا شرابی نمبر چھ شرابی کا مدھوشی میں کیا گیا کہ ایک اپریے کارے اس کے لیے جیون بھر کا داگ بن جاتا ہے مان لیجیے کوئی بیقتی صرف ایک باری شراب پی کر مدمست ہوا اور اس سطحیل میں اس نے بلات کاری انگے کوئی جگھن اپرات کر ڈالا اور اسے بعد میں اپنے اس قرط پر کھیت بھی ہو رہا ہوئے پھر بھی وہ داستی رکھتا ہے کہ ایک سرنسو بھاپ والا اپنے اپرات کے بوچ کو جیون بھر ڈھوتا رہتا ہے اور پیڑی اپنے 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 اس کی ہوئی شتی کی پورتی کسی پرکار سمدھم نہیں ہو سکتی ہے نمبر ساتھ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بھی شراب کو حرام کہا ہے خدا کے پیغمبر کا کہنا ہے شراب تمام برائیوں کی جڑھے اور یہ بے شرمی کی چیزوں میں سے سب سے بڑھا کر ہے حدیث سنن ابن ماجا نمبر یہ ہر وہ چیز جس کی بڑی ماطرہ نشہ پیدا کرنے والی ہو اس کی اب ماطرہ بھی حرام ہے حدیث ابن ماجا گاہ کیول انہی لوگوں پر لانت اور دھکار نہیں بھیجی گئی ہے جو شراب پیتے ہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی اور سے لانت اور دھکار کی گئی ہے جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں حضرت انہی رضی اللہ کہتے ہیں کہ شراب کے ساتھ جڑے ہوئے دس لوگوں پر اللہ کی اور سے لانت اور دھکار کی جاتی ہے جو اس کو نچوڑتا یا تیار کرتا ہے جس کے لئے تیار کی گئی ہے اس کا پینے والا اس کے پاس اسے بھیجا جائے یا پہنچ آیا جائے جسے شراب پیش کی جائے اسے بیچ نے والا اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھانے والا اسے اپنے لئے خرید دارنے خریدنے والا اور دوسرے کے لئے اسے خرید نے والا حدیث ابن ماجہ شراب کے سیون سے پیدا کے موں میں چلے جاتے ہیں یہاں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ شراب کے سیون سے ہونے والی سبھی دوش پرباب کی وستار سے چرچہ کی جائے اس لئے ان میں سے عدیقانش کے بارے میں سبھی لوگ پریجت ہیں یا اس کے سیون سے پیدا ہونے والے سیون سے پیدا ان میں سیون سے عدیقانش کے بارے میں سبھی لوگ پریجت ہیں یا اس کے سیون سے پیدا ہونے والے روگوں کی کی ایک سنشیبت سوچی پرستود کرنا ہی پریار ہوگا جگر کا سوطر روگ شراب اور پس جیسے مادک بدارتوں کے سیون سے پیدا ہونے والی یہ ایک پھرمک بیماری ہے یعنی جگر کی بیماری ہو جاتی ہے گراس نلی کا کینسر سر گردن جگر اور آت آدھی کا کینسر ساری یہ ساری بیماریاں شراب کے سیون سے پیدا ہوتی ہیں اور ہارٹ اٹیک آدھی یہ تمام بیماریاں شراب کے سیون سے پیدا ہوتی ہیں بے ہوشی اور بیماریاں شراب کے سیون سے سمبند رکھتی ہیں شراب کے سیون سے شریر میں کمی ہو جاتی ہے جس سے رنگ کورس آف روک پیدا ہوتا ہے جس سے برنک کورس آف روک پیدا ہوتا ہے جس سے برطمان چیزوں کی اسم شکتی اور اتیت کی گھٹ ناو کی سمبند شکتی کا حاص ہو جاتا ہے ان پرکار کے پکش گھات روک پیدا ہوتے ہیں بیری 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 روک اور ان پرکار کی کمی شراب میں سامان روح سے پائی جاتی ہیں یہاں تک کہ پیلا پیلا شراب سیون کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتا ہے شراب سیون کرنے والوں کے بار بار ان فیکشن کے پیچ یا آپری شن کے بعد پیدا ہوتا ہے یہ بیماری پریز کے دوران یا اس کے بعد بھی اپنا پر بھاپ چھوڑتی ہے اچھے لاز کے با وجود بھی یہ موت کا کاران بن جاتی ہے گولی جس کا میٹرون آئی ڈیزول فلیگی گولی جس کا عام طور پری شراب پینے کے ساتھ اس کے دوش پر بھاپ پر کٹ ہوتے ہیں شرابیوں کے اندر بار بار انفیکشن کا ہونا عام بات ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے رف چکتی اور شراب پینے والوں کے اندر بھاپ ہو جاتے ہیں شرابیوں کے اندر آم ہے نیمونیا ان کے اندر آم بیماری ہے شراب کے نشے میں دوتھ ہونے کے بعد شراب پینے والا آم طور پر الٹی کرتا ہے اس کے کاران کف ریف لیکس جو سرکش درشتی سے ضروری ہوتے ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچ تا ہے اس طرح الٹی پھے پڑے میں چلی جاتی ہے اور ونیمونیا اور لنگ ایپسس کا کاران بنتی ہے کئی بار اس کی وجہ سے گھٹن پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ آدمی مر جاتا ہے شراب پینے خود ایک بیماری ہے ڈاکٹر لوگ شراب پینے ہے تو یہی ایک بیماری ہے جو بوتل میں بکتی ہے اس کا بگیاپن اخبار اور پترکاؤں میں چھپتا ہے اور ٹی وی تدھا ریڈیو پر پر سارت ہوتا ہے اس کو پھیلانے والے لائسنس پر آپ تکانے ہیں حکومت کو اس سے آمدنی ہوتی ہے بیس لگ پر اس کی وجہ سے درناک موتیں ہوتی ہیں شراب پاری والی زیون کو طبعہ و بربا کر ڈالتی ہے تتاب رادوں کی در اس سے بڑھ جاتی ہے نمبر در شراب پینا ایک بیماری ہی نہیں بلکہ شیطانی کام ہے خدا نے ہمیں شیطان کی اس چال سے بخبر کیا ہے اسلام ایک پر کرتک خالتوں کی رکشہ کرتی ہیں شراب پینا واست میں انسان کو اپنی فطرت کے راستے سے بمک ہونا ہے شراب پینا واست میں انسان کو اپنی فطرت کے راستے سے بمک ہونا ہے شراب کا سیون انسان کو جانوروں سے بھی بری حالت میں پہنچا دیتا ہے جب انسان جیسا کہ وہ خود اس کا دادی دار ہے جانوروں سے اونچا اور ساری سرشٹی میں سرشٹ پر آئی ہے اپیوک سبی بی برنوں کو سامنے رکھتے گئے اسلام نے شراب کو حرام نشیت کیا ہے مسلموں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا بلکہ مسلمان بھی شراب پیتے ہیں ان کو بھی اس کا ذواب مل گیا ہوگا اللہ نے جس بات سے روکا ہے اسے رکھ جاؤ محمد صلی اللہ نے بتا دیا ہے جس بات سے رکھ جاؤ جس کو محمد نے دیا اس کو لے لو قرآن میں آ گیا ہے جو محمد صلی اللہ صلی اللہ فرمائے اس کی اطباع کرو ہمیں اللہ اور رسول کی اطباع کرنی چاہیے شراب سے دور رہنا چاہیے چاہے مسلمانوں یا غیر مسلموں اس سے سارے گھر بڑھ بات ہو جاتے ہیں اپنے اندر بیماریاں ہو جاتی ہیں انہی سب بات کو شراب پر شراب رشیت کرنا چاہیے سب کو پران میں تو ہے ہی بیسے بھی اگر دیکھا جائے نا تکتا کی درشیت سے تو یہ بہت بری چیز ہے آپ سوچیے سمجھ جو پیتے ہیں وہ اور جو دیکھتے ہیں وہ جو غیر مسلم ہیں اور مسلمان ہیں رہا راست پر آجائے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے کہ سب شراب پینے سے بھگ جائیں اور اپنا ہر اس بات کو مانیں جو محمد صلی اللہ